سلام علیکم ٹو پلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے خیری ویسی ہوں گے جیسے کہ بچوں میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے آن لین سرڈی کا آواز کیا ہے تو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر دو ہے آج ہم پیچ نمبر ٹونٹی ایٹ پہ نظم کھیل کو پڑھتے ہیں کھیل مطلب مختلف قسم کے کھیل آنکھ مچولی، کٹ کٹ، فوٹبال، پکڑم پکڑائی، اونچ نیچ کھیل مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف بچے کھیلتے ہیں اور کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑے بھی کھیلتے ہیں اور کھیلوں میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اس نظم کو آدر اسیر دہلوی نے لکھا ہے یہ نظم چھوٹے بھائی اور بڑی بہن کے بارے میں آئیے نظم کی ریڈنگ کو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی اپنی بڑی بہن سے اپنی باجی سے کیا کہتا ہے کام نہ کوئی مجھ سے کہنا عرض ہے میری پیاری بہنہ عرض مطلب کے درخواست ہے التجاہ ہے مجھ سے ذرا آپ دوری ہی رہنا پڑھنے لکھنے کی ہے چھوٹی کھل رہا ہوں گرکٹ باجی کھل رہا ہوں گرکٹ چھوٹا بھائی اپنی بڑی باجی سے بڑی بہن سے کہتا ہے کہ باجی آج مجھے آپ کوئی کام کرنے کے لیے نہ کہنا نہ ہی مجھے پڑھنے کے لیے کہنا اور نہ ہی مجھے لکھنے کے لیے کہنا کیونکہ آج میں کھل رہا ہوں گرکٹ باجی کھل رہا ہوں گرکٹ چوٹا بھائی اپنے بہن سے کہتا ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ کھیل بہت ہی اچھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے میں اس میں بہت مگل ہو گیا ہوں ڈوب گیا ہوں یہاں تک کہ مجھے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا آج نہ تو مجھے پیاس لگ رہی ہے اور نہ مجھے پھوک لگ رہی ہے بس میرا دل کرتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور میں بلہ اٹھا کر بس دور رہا ہوں لڑو اور برفی جو میں بہت شوق سے کھاتا ہوں لیکن آج کے دن کے لئے میں ان کو بھی بھول چکا ہوں کیونکہ میں آج کرکٹ میں بہت مگن ہوں اس کو میں شوق سے کھیل رہا ہوں کرکٹ ایسا کھیل انوکھا انوکھا کا معنی ہے اندہ یا کوئی بہت ہی اچھا ہر کوئی ہے اس کا کھیلتا مطلب کہ شوقین شوق رکھنے والا کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرنے والا لگتا ہے مجھ کو بھی اچھا آ گئی پھر سے میری باری کھیل رہا ہوں کرکٹ باجی کھیل رہا ہوں کرکٹ یہاں میں چھوٹا بے اپنے بہن سے کہتا ہے کہ کرکٹ جو ہے بہت اچھا کھیل ہے بہت امتہ کھیل ہے اور ہر کوئی اس کو شوق سے کھیلتا ہے اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور مجھے بھی یہ کھیل بہت پسند آیا ہے پھر وہ آخر میں اپنی باجی سے کہتا ہے کہ باجی اب میں جو ہوں باتیں ساری ختم کرتا ہوں کیونکہ میری باری آگئی ہے اب میں نے کرکٹ کو کھیلنا ہے ٹھیک ہے تو بچوں آج ہم نے نظم کھیل کی ریڈنگ کو کیا ہے آپ نے پیچ نمبر ٹونٹی ایٹ پہ نظم کھیل کی ریڈنگ کو اچھا طریقے سے لین کرنا ہے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اپنا یاد رکھی گا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی بہت زیادہ یاد رکھیے گا وقت پہ کام کیجئے گا وقت پہ کھائے پیئے گا تاکہ آپ کی سے تندرست اور توانہ رہ سکے اللہ حافظ